ڈاکٹر شوکت حمید خان کے ساتھ آج میری گفتگو ہوگی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے معاملات کے اوپر اور نئی یونیورسٹیوں کے قیام کے بارے میں خصوصاً انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں ڈاکٹر شوکت نے اپنی پی ایچ ڈی اور انڈر گرائجوٹ آکسفورڈ یونیورسٹی سے کی تھی اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان ایٹومک انجری کمیشن کے ساتھ منسلک رہے ایک طویل عرصے تک اس کے بعد پھر وہ پلاننگ کمیشن گئے جی آئے کے حلام ساہ خان انسٹیوٹ فور انجینئرنگ کے ریکٹر بھی رہے اور پھر کومسٹیک یعنی کہ اسلامی سائنس آرگنائزیشن کے ساتھ بھی منسلک رہے بلکہ اس کا وہ ڈائریکٹر رہے ڈاکٹر صاحب آنے کا بہت شکریہ شکریہ جی ہم سوری ہم لیٹ نہیں کوئی بات یہ بتائیں ابھی چند روز پہلے میرا خیال ہے مئی کے آخر میں ڈاکٹر آتاور رحمان نے ایک آرٹیکل لکھا تھا دنیوز میں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہ یونیورسٹی بنا دی جو میں نے پہلے جس کا وعدہ کیا تھا یہ پاک آسٹریر پاک پاکستان اور آسٹریہ کے تعاون سے بنی ہے اور یہ بہت امدہ یونیورسٹی ہے اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جو میں دو ہزار سات میں بنانا چاہتا تھا آپ اس سمانے میں یعنی کہ دو ہزار سات کے آس پاس پلاننگ کمیشن میں تھے اور ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پر آپ نے گہری نظر رکھی ہوئی تھی آپ سے ایک آپ کی رائے بھی مانگی گئی تھی اس وقت کہ کیا یہ یونیورسٹیاں بنانی چاہیے اور کس انداز میں بنانی چاہیے تو ہمیں تھوڑا سا اس کا بیکراؤنڈ دیجئے میں پلاننگ کمیشن میں ممبر تھا سائنس این تیکنالوجی ہائر ایڈیوکیشن، آئی ٹی اور منرلز میرے نیچے آتے تھے اگر کوئی پرپوزل آئے تو میرے تھوڑا ہوتی تھی پہلے ہم رکمنڈ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اسی طرح ان کی جو پرپوزل آئیں ہم نے کہا ہم اگری کرتے ہیں ان پرنسپل اچھی بات ہے لیکن اب ہر ایک کا ڈیٹیل لے کر آئیے تو پہلے یونیورسٹی کا جو یہ لے کر آئے وہ سٹوکھوم کے ساتھ تھا روالل اسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی سویڈن سٹوکھوم میں اور شعال کورٹ میں وہ یونیورسٹی بنا رہے تھے اس میں کافی پیسے مانگے ہوئے تھے انہوں نے اور لیکن میرے شعال میں کام پورا نہیں کیا تھا اور جو پہلی میٹنگ ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ریجیکٹ ہو گئی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ برد ہو تو سن لیجئے کہ وہ یونیورسٹی میں یہ ریسرچ یونیورسٹی ہو گئی یہ شعال کورٹ کی بات ہو رہی ہے اور وہاں 15, 16 16 to 16 to 1 سویڈنٹ ٹیچے ریشو ہو گا لیکن اس کے بارکس جو روالل اسٹیٹوٹ ٹیکنالوجی کا سویڈن کا سٹوکھوم ہلا وہاں پہ انڈرگریجو ریشو تھا 30 is to 1 میں نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں تو سویڈن کی جو پروفیسر آئے تھے لیکن ہم دو نہیں چاہتے تھے آپ ہی نے انسیس کیا کہ 15, 16 کرو فی ٹیچر کہ یہ ریسرچ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں وہی ریسرچ کے لیے پہلے انڈرگریجوٹس ہو بے سو اور دس میں سے ایک بچہ سو میں سے نو یا دس جاتے ہیں آگے ریسرچ کی طرف ان کے لیے آپ کیٹر کرتے ہیں اس کے طابق ان کے سکیلنگ اپ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو اس کے موضوع مناسب ہوتی ہے پھر وہ ان کی جو ترخانی تھی بہت زیادہ تھے کتنی وہ میٹنگ سے پہلے بہنے جو تیاری کی تھی کہ ہارورڈ کے پروفیسر کی اس دوبانے میں اپنے سکیل کے ٹاپ پہ ایک لاکھ اسی ہزار ڈالر سال کی تھی یہاں دو لاکھ پچیس ہزار دو لاکھ تیس ہزار ڈالر سال کا دے رہے تھے اوکسورڈ کا فل پروفیسر اس کی سترہ انکریمنٹ کے بعد top of the scale ایک لاکھ سترہ ہزار ڈالر ہوتی تھی سال کی تو یہ بہت زیادہ تھی میں کہا کہ اتنی زیادہ کیوں دے رہے یہ ملک چھوڑ کر آ رہے ہیں میں کہا وہ بھی دے رہے ہیں ان کو کاریں بھی دے رہے ہیں گاڑییں بھی دے رہے ہیں اور شروع شروع میں وہ ابھی تو سیال کبھلے جگہ نہیں تھی لاہور میں رہیں گے وہاں سے جائیں گے آئیں گے مفتر ہے نا ٹکٹ دینے ہیں تو کچھ میں کہاں گلت جگہ خرطی خرش تو نہیں کر رہے آپ تو یہ باتیں ہوئیں یہ جنرل مشرف کے سامنے باتیں نہیں نہیں مشرف تو بعد میں تھے یہ تو ہمارے آپس میں یہ چیز سے والے ایک طرف تھی اور ہم پلانی کمیشن میں دوسرے بیٹھے ہوئے تھے اور میں پلانی کمیشن کی ٹیم کو لیٹ کر رہا تھا کہ پہلی پرلیمیری میٹنگ ویٹیگ ہو کہ اس کو آگے کہ ہم بھیجیں یا نہ بھیجیں اپروول کے لئے یا اس پر کوئی چینجز ہونی ہے تو اور اس طرح کی کافی چیزیں تھیں پھر ایک مزے کی بات جو سب سے پہلے میں نے بات کری تھی وہ میں نے کہا جی مجھے بڑے خوشی ہے کہ آپ یہاں آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک سو سٹوڈنٹس آپ کے پاس بھیجیں آپ یہاں پر آئیں گے ہم پانچ سو بھیجیں آپ کے ملک میں آپ یہاں پر آئیں گے آپ کی فیکلٹی انٹر ایٹ کرے گی ہماری فیکلٹی کے ساتھ ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ اور زیادہ تعداد میں آپ کر سکتے ہیں جیتنے ہم بیجتے ہیں بہت اچھی اچھی خوش آئند بات ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں تو آپ کتنی دیر کے لئے یہاں پر آئیں گے دو سال رہیں گے فیکلٹی جو پروفیسور سامنے بیٹھے تھے کہتے ہیں نہیں میں تو آدھا سیمیسٹر ہوں گا کیوں میں نے آدھا سیمیسٹر وہاں بھی تو پڑھانا ہوتا ہے میں نے کہا جیسا تو آپ کو فیکلٹی کا نام بھی نہیں یاد رہے گا اپنے کولیج کا پاکستان میں نتیجہ یہ ہوا انہوں نے کہا جی آپ جو ڈگری آن دیں گے وہ سویڈش ڈگری نہیں ہوگی آپ کی ہوگی ہاں چار سال کی ڈگری پانچ سال آپ سویڈن آ جائیں مانسٹرز کرنے آپ کو پھر مانسٹرز کی ڈگری وہاں سے مجھ جائے گی چلی آپ آپ یہ آرگیمنٹ دے سکتے ہیں میرا بیسک یشو یہ تھا کہ تیاری نہیں کی تھی صرف مانگنا پیسے مانگنا بغیر تیاری کیے یہ غلط بات تھی تو ہم نے اس کو ریکمنڈ نہیں کیا اس پہ مشرف صاحب کہ سولہ انہوں نے ڈپٹی چیرمن کو فون کیا بہت ناراض یہ کون ہوتا اس نے کیا کر دیا کیا کیا لیکن مذہور تو ہو گئے نہیں ہوئی سالکوٹ والی ساتھ جو نئی یونیورسٹیاں بننی تھی ان پرنسپل اگریمنٹ تھا کہ جی آپ بنیں گے آپ لے کر آئی لیکن اس پر تو بہت خرچہ بھی ہوا خرچہ بھی ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے پہ تہاشا خرچہ ہوا بلکہ یہاں سے لوگ جایا کرتے تھے ادھر دفاتر قائم ہوئے چار یورپین کیپٹلز میں دفاتر قائم ہوئے ان کا کرایا پلس لوگوں کا مسلسل آنا اور جانا تو یہ ضرور منظوری کے بغیر تو نہیں ہوا ہو سکتا ہوگا وہ بیسیک ان کے پاسی اپنے تھے کیا کرتے ہیں مجھے وہ پورا یاد نہیں ہے لیکن وہ تفسیر مل جائے گی لیکن وہ مثلا تین چار سو ملینر خرچ کر چکے تھے جرمن کیمپس بننا تھا لاہور کے پرانے ائرپورٹ پہ اس کا کیا ہوا نوبوڈی نوز اس طرح کی بہت باتیں پوئٹ ہی ہیں جو باتیں کی ہیں ان کا لوبے لوباب یہ کہ پلاننگ نہیں تھی یہ کہ یک آ یک وہ ریسرچ میں کودنا چاہتے تھے کوئی اس کی بیس نہیں تھی بیس بنائے بغیر وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن اس میں چونکہ فورا انوالمنٹ ہونی تھی تو بڑا اچھا لگتا تھا لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی امید کی جا سکتی تھی کہ وہ فورا پروفیسرز ایکچولی آئیں گے پاکستان کیونکہ اس زمانے میں تو پاکستان دہشتگردی کی لپیٹ میں تھا ہر طرف بم پھٹ رہے تھے لال مسجد کا واقعہ یہ جانوری دو ہزار ساتھ میں ہوا تھا جس کے بعد ہر طرف پاکستان میں خودکش حملے ہوتے تھے تو مجھے یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کوئی فورن فیکلٹی آئی نہیں گو کہ آدھی فیکلٹی ہر یونیورسٹی کی فورنرز پر مشتمل ہونی چاہیے تھی ڈاکٹر اطاور رحمان کے پروگرام کے مطابق آپ نے وہ یہ کہتے ہیں کہ پروفیسرز جو تھے ہیڈرو ڈپارٹمنٹس وہ فورنرز ہونے سے اور ٹیچرز کا سرٹن ریشیو مجھے یاد نہیں ہے اور یہ لال مسجد کے واقعے سے پہلی کی بات ہے کہ میں پلانے کے مشتمل میں دو ہزار پانچ میں گیا تھا شاید چھے کہ دو ہزار چھے میں یہ سارے یونیورسٹیوں کا پروگرامز لے کر آئے تھے ایشو بیسیکلی یہ تھا کہ ارادے نیک تھے لیکن ہوم وقت نہیں کیا تھا اور بہتاشا اس پہ خرچہ دکھایا گیا ایز این اگزامپل فرنچ یونیورسٹی کے لیے تین دفعہ انٹرویو کیے گئے پیریس میں پہلی دفعہ کسی نے اپلائی بھی نہیں کیا دونی دفعہ پہ تیس دفعہ دو تین بندے آئے اور کوئی آنے کو تیار نہیں تھا اس وقت تک یہ واقعہ ہو گیا تھا ایلان بھجید کا تو مسئلہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے نون سٹارٹر جس طا نہیں بنتا یا تو ہوتا ہے جس طا انڈیا نے کیا تھا انڈیا میں ہوئے تھے نہیں اسٹیچوٹس بنے تھے انڈیا میں انڈیا میں ہوئے تھے مختلف ملکوں نے آکے وہاں سیٹ اپ کیے تھے اپنے خرچے پہ انڈیا نے صرف زمین دی تھی یہاں تو ہم ہر خرچہ دے رہے تھے انڈیا نے صرف زمین دی تھی یہ بڑا فرق تھا ہے اور دوسرے اے چیسی کو یہاں پہ کاؤنٹر پارٹ بڑھانے چاہیے تھے وہ ٹھیک طرح انڈیا نے چنے نہیں تھی انڈیا کے لئے انڈیا کے لئے اے چیسی کے انڈیاں وہ سواب دید نہیں تھی وہ لوگ نہیں تھے جس کو آگے فالو اپ کرتے ہیں یہ میرا اپنا خیال ہے سکول آف ماتھمیٹگل سائنسز جو گورنمنٹ کالج لاہور سے منسلک ہے وہاں بھی ایک فورن فیکلٹی پروگرام شروع کیا گیا تھا جس میں دنیا جہاں سے میتمیٹیشنز کو بلایا گیا کم از کم ہمیں یہ بتایا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے ان کو تنخائیں ملتی رہیں آٹھ سال تک کچھ آتے تھے کچھ چند مہینے گزارتے تھے کچھ آتے تھے کچھ ہفتیں گزارتے تھے کچھ آتے تھے کچھ دن گزارتے تھے پورے سال میں لیکن ان کو پورے سال کی تنخواہ ملتی تھی اور وہ بھی ڈالروں میں یا یوروز میں اس کا اب ہی انکشاف ہوا ہے تین سال پہلے چار سال پہلے مگر یہ سب ڈاکٹر عطاو رحمان کے ہوتے ہوا لیکن اس پر کیوں کوئی پوچھکچ کبھی نہیں ہوئی ہے بلکہ جس شخص نے اس کا انکشاف کیا جو ایک بہت بہترین میتھمیٹیشن تھا آمیر اقبال اس نے جب یہ بھانڈا پھوڑا تو اس کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی اس سے بھاگنا پڑا دیکھیں پتہ کیا بات ہے ہم آتاور رحمان پر فوکس کر رہے ہیں لیکن ہم ایک چیز بھول رہے ہیں کہ ہمارے تمام ہائر ایڈیوکیشن کے جو ادارے ہیں ہمیں بڑے مسائل ہیں اور کئی لوگ وہ وہاں موجود ہیں جن کو ہونا نہیں چاہیے میں آپ کو اس کی بیکڈرونڈ اس طرح بتاؤں آپ بھی باہر پڑھیں میں بھی باہر پڑھا ہوں آپ کا اپنے وائس چانسلر کا نام یاد ہے؟ نہیں یاد ہے مجھے تو سارے وائس چانسلر کا نام یاد ہے کیونکہ چلے ملکات ہوتی ہو نہ ہوتی ہو پروفیسرز ہوتے تھے فیکلٹی اس پہ انحصار ہوتا ہے ان پہ لوگ جاتے تھے اور دوسری سارے ویڈیوکیشن تیچنگ بھی ہوتی تھی سوچ تو الاد ہے یاد میں انڈرگریجوئٹ تھا تو فرسٹیر میں ہمارا ہیڈو دپارٹمنٹ تھا وہ لیکچر دینے آتا تھا ہمارا ہیڈو دپارٹمنٹ ہمارا ہیڈو دپارٹمنٹ یہاں وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک جنرل ہمارا پروبلم ہے ہائر ایڈوکیشن کا ان اتاور احمان نے بجے اس کو ٹھیک کرنے کے پیسوں سے نئے یونیورسٹییں بنا کے پرانی کو ٹھیک نہیں کیا اور مجھے جو بڑا افسوس ہوتا ہے سنگل سبجیکٹ یونیورسٹییں پرانی شروع کر دیں ان کو چارٹر انہوں نے دیا نمال وہ کیا پڑھا رہے ہیں وہ ہی جو اور یونیورسٹییں پڑھاتے ہیں کائی دیازم یونیورسٹی ہونا جائے چاہیے کہ ایک یونیورسٹی میں ایڈوکیشن انٹیگریٹڈ ہوتی ہے انجینیرنگ بھی ہوتی ہے بیسک سائنسز بھی ہوتی ہے سوشل سائنسز ہوتی ہے ہم نے ان کو الہیدہ کر دی ہے سائنٹسز کو بھی سیویلائز ہونے کی ضرورت ہے سوشل سائنٹسز اور ہمینیٹیز کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے سائنسز انجینیرنگ کیا ہے جو بیسک سائنسز ہے مصر کائی دیازم یونیورسٹی فزیسک ڈپارٹر بہت اچھا اچھا تھا اب نہیں ہیں بہت اچھا تھا ان کو کیا مسئلہ ان کا کیا تھا میں کئی دفعہ ان سے بات کی کہ یہاں انجینیرنگ کھولو تاکہ ان کے باس ورک شاپس ہوں کچی چیز تو بنا سکے اپنے ایکسپیریمنٹ بنانے کے لیے خریدنے کے لیے نہ جائے انجینیرنگ کھولو بیسک سائنسز تو ہماری یویٹیز بنا کے کیا ہوا ہے بیسک سائنسز وہاں نہیں ہیں ہر جگہ یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے آپ جی آئی کے ریکٹر تھے جی آئی کے یونیورسٹی کی اوپر بڑا پیسہ خرچ ہوا ہے اور اس کو بڑی اچھی خوبصورت زمین بھی ملی اس کے اوپر کنسٹرکشن ہوئی اب میرا خالی اس کو کوئی پچیس تیس سال ہو گئے نائنٹی ٹو میں نائنٹی ٹو میں لیکن چونکہ میرا ادھر کئی دفعہ جانا ہوا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ادھر کے جو گریجوئٹس ہیں وہ کوئی انویٹیو انجینئرز ہیں نہیں ان کو ملٹی نیشنل میں سیلزمن کے طور پر لگایا جاتا مینٹننس انجینئرز کے طور پر وہاں کوئی جدت کوئی نئی سوچ کچھ نکلتی بھی مجھے نہیں دکھائی دے رہی ہے تو یہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کا آخر مسئلہ کیا ہے یہ اتنی ماتھی کیوں ہے وہی مسئلہ ہے کہ بھی انجینئرنگ کے ساتھ بیسک سائنسز بھی تو ہونی چاہینا وہ بھی سرنگتن ہونی چاہینا تاکہ ان کا آپس میں اچھا سا میل ملاپ ہو ایک مکچر بنیں اور they grow together تو آپ نے اپنے تینئر میں یہ بدلنے کی کوشش کی بدلنے کی بہت کوشش کی لیکن ایک خاص بات بتا ہوں آپ کو جی ایک ایک مسئلہ کیا تھا پرائیوٹ یونیورسٹی تھی اور فیشے کافی زیادہ تھی لیکن جگہ جگہ جب اور یونیورسٹیز کھلنی شروع ہو گئی تو بھی وہاں کے لوگ ادھر کیوں آئے اور شہروں کے پہلے ہر جگہ سے آتے تھے اور ہوتے ہوتے کے لئے کو سکتا تھے دونتے تھے وہ دونتے تھے تو بھی چیزیں چیزیں دونتے تھے تو بارے ایک دو سال بعد آٹھ نو سو ہو گئے لوگ آتے ہی نہیں تھے ایک وجہ ہوئے تھی کہ وہاں فیکلٹی جو ہے نا وہ رہتی ٹکتی نہیں تھی وہ جگہ ایسی تھی کہ ہر ایک سے دور ہر شہر سے دور سیولیزیشن سے دور تو وہاں پہ ان آئیسولیشن اس سینٹر اف ایکسلنس گروہ نہیں کرتا تربیلہ کے پاس تھے لیکن ایکٹریکل انجینیرنگ سب سے کمزور تھی وہ میں نے کوشش کرنے کی ہاں جی کریں گے کریں گے لیکن پھر میرا اور مسئلہ ہوا میں وہاں زیادہ 2009 میں مجھے چھوڑنا پڑ گیا کچھ لوگوں کو مجھ سے عشق ہو گیا تو مجھے وہاں سے چھوڑنا پڑا یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ کس قسم کا عشق ہوا یہ تالیبان کا زمانہ تھا جب وہ بہت زور میں تھے دوہزار آٹھ نو میں تو سواتھوں کے کور کرنے والے تھے خطرہ آپ کو غالباً تالیبان سے ہوا وہ کیا وجہ تھی وہ تالیبان پاکستان مردان برانچ کی طرف سے ایک لیٹر آیا کہ ہم آپ کو اپنی روایات کے مطابق پیش کے ہوئی اطلاع کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں آپ یہاں پہ حنود اور یہود اور امریکہ کے ایجنڈے کا پرچار کرتے ہو آپ یہاں فہاشی پھیلاتے ہو اور ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو جھنم رسید کر دیں گے وغیرہ 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 میں نے ایک دو فمکالیاں نکالی اسے کافیاں ہوسٹل کے دروازے میں چپکا دیں گے لڑکے دیکھ سکیں وہ یہ تھا کہ وہاں پہ ان کا بچوں کا فیسٹیول تھا پاپ میوزے کا میں نے اٹینڈ کیا پتا چالے جی وائس چاستو تو کبھی نہیں اٹینڈ کرتا بلکہ میں نے ان کو کہا یہاں تم اتنے لاکھوں ربے دیئے ہیں یہاں پہ سرود نواز ہے وہ سوابی میں سرود بجانے والا بڑا مشہور ہے اس کو بلاؤ اس کو اس کو کر کے اس کو تو دس زیادہ دو زیادہ خوش ہو جائے گا تو دیر دیر دو دو لاکھ دے دو کراچی کے لوگوں کو اور سرکی باتیں کی پھر آئے انکریش کہ جی لڑکیوں کے ہوسٹل کو جاتا نہیں تھا صفائی تو میں اپنی بی بی کے ساتھ چکر لگایا کہ باتروم ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لڑکوں کے ہوسٹل کا بورا حال تھا بورا حال تھا صفائیاں کرائیں پھر ایک چلی وہاں پہ باد مویا تو میں نے پرواہ نہیں کی گھر بھی نہیں بتایا جو میں کوئی در آتا تھا اتوار کو واپس جاتا تھا رات کو تو وہ پتا چلا کہ کسی نے فون کر دیا میرے بی بی کو کہ آپ خیریت سے ہیں پریشانت تو نہیں ہیں میں تو ٹھیک ٹاک ہوں آپ کو پتا نہ آپ کے اس پر یہ تھریٹ آئی ہوئی پچھے تو نہیں پچھے تو نہیں پچھے تو نہیں اس کے بعد جب میں آؤں تو ہاتھ داس میں پہنچئے اچھا ادھر پہنچئے ادھر پہنچئے پہنچئے ہفتے یہ لگا لیکن اگر ایسا ماحول ہے تو پھر تو کوئی وہاں زی شعور شخص پڑھانا نہیں چاہے گا کوئی باہر سے کیا پاکستان سے بھی کوئی نہیں جانا چاہے گا جہاں طالبان کا راج ہو جہاں نہیں وہاں طالبان کا راج نہیں ہے میں نے ایک کام کیا میں نے ہمارے بسیں چلتی تھی بچوں کو ویکنڈ پہ لے کر آنا جو لاہور پشاور جاتے تھے پنڈی تک آتی تھی پشاور تک جاتے تھی مجھے آنے سیکٹی انٹیئر ان سے بات کر کے پشاور کی طرف پنڈی کی طرف پولیس پیٹرولک زیادہ کر دیں کہ انہوں نے انہوں کو اٹیک ہوا تھا کسی کیڈر کالیج میں میں نے یہاں پہنے کی جی آئی کے لیکن میں نہیں ہے کہ وہ طالبان تھے بھی یا نہیں بعد میں مجھے جو لگتا ہے میں نے ایک بھی ایک ریزن لیکن میں نے فیکلٹی کیا چلی اب یہ بارہ سال پرانی بات ہے لیکن اب آگے کی طرف چلتے ہیں اب یہ یونیورسٹی بنی ہے غالباً ہاری پور کے نزدیک انجینئرنگ یونیورسٹی یہ پاک آسٹریان جی جی تو میں نے تو اخوار میں یہ پڑھا ڈاکٹر عطاو رحمان کہ بہت امدہ یونیورسٹی بن گئی اس میں تو ریسرچ بھی ہوا تھے کتنا خرچہ ہوگا اس میں؟ خرچہ جتنا بھی ہوں ہمیں انجینئرنگ تو چاہیے نا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ جی آئی کے کو اچھی انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں بنا سکے and you are one of the leading technologists of پاکستان you are آپ نے بڑے کام کیے مجھے پتا ہے جو لیزر لیب بنائی تھی اور پھر جو لیزر رینج فائنڈرز ایکسپورٹ کیے تھے سب کچھ آپ میں انجینئرنگ کی صلاحیت ہے لیکن آپ نہیں بنا سکے جی آئی کے کو ایک اچھی انجینئرنگ یونیورسٹی تو یہی کیسے اچھی میں آپ اپنے بجا بتاتا ہوں جی آئی کے کوئی لوکیشن تھی وہ اچھی فیکلٹی ٹک تھی نہیں تھی وہ کہتے ہمیں تو ترخواہ اچھی مل رہی ہے ہمارے جیسی بچے سکول جانے کے کابل ہوتے تو کیا کریں پھر ہم نے سکول ایک پوجیک شروع کیا بعد نہیں وہ بن گیا لیکن اس کے باوجود وہ اسپتال نہیں تھا مدیکل فسیلیٹیز نہیں تھی لوگوں کو پشاور یا ملڈی بھاگنا پڑتا تھا اسلام آباد میں تو یہ ایک لوکیشن کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ریموٹ ایریا میں اسلام کا ملٹی پہ مگر دیکھیں لاہور میں بھی لاہور اب لاہور تو بہت بڑا شہر ہے ادھر جو یو ای ٹی ہے وہ بھی بڑی ماتھی یونیورسٹی ہے آپ دیکھ لیجئے نسٹ جس جو اسلام آباد کے بیچ میں ہے یا اسلام آباد کے ایک سائٹ پہ ہے اس کے بیچ سے کافی نزدیک ہے اتنی زبردست ان کو زمین ملی ہے اتنا اتنی انویسمنٹ ہوئی ہے مگر دیکھ لیجئے ادھر کے جو گریجوئٹس ہیں وہ بڑے ماتھے ہیں سوائے ایک دپارٹمنٹ کے اچھا ہے وہ وہ سیکس بڑا اچھا بنایا تھا ڈاکٹر ارشدی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زمین دینے بلڈنگ بنانے سے ان نسونتی نہیں بنبند ہمارا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یا قرآن شریف یا کچھ فتوئے دے دوں یا دھاڑی بڑھاями اس سے ہمیں سب کچھ ہمیں اس سے نہیں ملتا یہ دنیا بھی ہماری اتنی ہے جتنے کی دو آخرت ہے دونوں کے لئے کام کرنا ہے تین چار سو سال سے مسلمانوں کو جوتیاں پڑ رہی ہیں میں ایک واقعہ بتاتا ہوں انیس سو پانچ اور دس کے درمیان اللامہ اقبال کی خط و خدابت ہی محمد عبدو جامع الازر ایجپ میں اور چھت اب جواہ وقفوں کی زیاغ و قلب اور نام کمال پھر مجھے تینک کرنا ہے جہاں تینک کریں گا اور کسی کتنا ہے اور ایک بیشترین اور کرنی ہے بھی ایک بیشترین کی خاص طابت ہے اللہ علیہ وسلم اقبال نے دیا ہے ہندر واقعہ بار راہا ہے اس میں ایک بیشترین کی خاص طورت ہے کہ بھائی ہمیں ایک تون نے کہا کہ مصرف اور عزتان کو کہا ہے تم پہلا آزاد تو ہو جاؤ اور بھی بار کرو ترکوں نے کہا ہے دوسراہ کی مشکے طرح ہے کہ اگرام محتمل ہے اس کے لئے حمارہ دوری محاصلہ چیزز کے پتر ہیں محتملتی محاصلہ چیزیز کے پتر ہیں اسلامی ترینکل سابق پسکتا ہے لیکن کسٹم آری ایک پتر ہے سمبر ایک محاصلہ چیزیز کا دین ہے اسی اجتے چیزی سے پتر ہے سمبر اچھاں کے دل سب سے کسی visitor اس کا سطح ہے ثانتف دل سب سے ہوسکتا ہے یہ تین چیزیں ان میں سے بیننس خراب ہوا آپ گئے یہ نہیں کہ ایک زیادہ ہو جائے کام اب یہ دیکھیں ہم جو سنگل نیشنل کریکنم کی بات کر رہے ہیں اسے تو تکلیف ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے موسکرستان میں گیا تھا دو تین سال پہلے تو وہاں ان کے جو پرائم نیسٹر تھے پی ایش ڈی میکر بیالوجی میں موسکر سائنس کمپیٹر سائنسز میں آئی اس میں ان کی پی ایش ڈی تھی ان کے سپیکر جو تھے اسیمبلی کے اندیویڈیویل میٹنگز ہوئی وہ انواریمنٹل سائنسز میں پی اور آل ایڈیوکیٹر ان یورپ جیمنی میں فرانس میں آسٹری وہاں سے کر کے آئے ان سے میں نے پوچھا آپ کا نظام تعلیم کیا ہے انہوں نے کہا بارہ سال اور میں اس لیے آرہا ہوں کہ ہر ایڈیوکیشن سے لنک کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی ہر ایڈیوکیشن سے بارہ سال ہر ایک لیر تعلیم مفت ہے اور کپلسری ہے بارہ سال ہر بچے نے پڑھنا ہے سترہ سال کی برے پانچ سو سترہ ساترہ سال کی برے فیصلہ ہونا ہے اس نے مدرسے کی طرف جانا ہے مسجد کی طرف تکنیشن بننا ہے یا یونیورسٹی کی طرف جانا ہے ہمارا کیا ہال ہے ہماری ورک فورس لیکھیں 78% have less than 6-7 years of education 44% are illiterate ٹرکی میں الیٹرسی ریٹ اس وان پرسنٹ سیم ان ملیشیا سیم ان ایران ہم جب کیا کریں گے آپ جب یہ آپ کے بیسی خراب ہے آپ ہائر ایڈکیشن کی کیا پات کر سکتے ہیں تب ہی پلیجوریزم ہوتی ہے زبان کا مسئلہ الید ہے سکول پڑھا سکولوں پڑھائی نہیں جاتا اب یہ دیکھیں پندی کا بجٹ ایڈکیشن کا چار ارب روپے ہے ایک سال کا یہ جو ڈیڑھ سال نے بنا ہے نا یہ میٹرو کا پروجیکٹ پنتالیس ارب روپے کا بنا ہے بھائی دس گیارہ سال کا بجٹ تعلیم کا انڈی کا یہ آپ نے کیا اور اس سے پہلے وہ سڑک بڑی ہو چکی تھی نہیں لیکن دیکھیں میں آپ سے اس ایک بات بہت سی باتیں آپ نے کہیں خاص طور پر یہ کہ ذہن کھلے ہونے چاہیے ذہن بند ہے اسی لیے ہم اتنا پیچھے رہ گئی یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں لیکن صرف ایک بات سے آپ سے میں اختلاف کروں اور وہ یہ کہ ہم تعلیم بہت کم خرچ کرتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے ہائر ایڈیوکیشن نے بہت کرتے ہیں ہاں سکولنگ سکولنگ کی بھی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ مقابلہ کریں بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تو ہم تقریباً اتنا ہی خرچ کرتے ہیں لیکن ان کی سکولنگ ہماری سکولنگ سے بہت بہت بہتر ہے تو it is not just a question of money یہ کہ آپ اس میں پڑھاتے کیا ہیں آپ نے ان بچوں کو وہ پڑھایا جس سے ان کی دماغ بند ہو گئے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ اصل مسئلہ ہے یہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں اچھا آخری بات کافی لمبا ہو گیا یہ تو یہ بتائیں کہ اب یہ انجینئرنگ کا مستقبل ہم کیسے سمار سکتے ہیں اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں آپ نے اس کی طرف اشارت ہو کیا ہے لیکن بتائیے ہاں ایک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایکسپیرینس کہ جب یہ انجینئرنگ یونیورسٹیز پجاب یونیورسٹیز جگہ جگہ پیسے مل رہے تھے تو اگر میں یہ پیسے پیسے اب وہ ایک آئیڈیا تھا جہاں 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 انجینئرنگ کا ملانے کا یہ اور وہ اس کے وقت تو وہ ماں نے بنا لیکن جب میں جب پجاب یونیورسٹی گیا تو ان کی الیکٹریکل رپارٹمنٹ نے انہیں کھول گیا دیکھیں جی چپ ڈیزائننگ ایک ایک اپنٹ بند کر رکھیں کیوں وہ بندے نہیں ہیں تو چکر یہ ہے انجینئرنگ میں کہ آپ اس پہلے کام کرنے والے لوگوں ان کے گردہ پر ایک اپنٹ پہلے آجائے پھر لوگ آئیں اور یہ مسئلہ ہر جگہ ہے انیس سو بیس میں آج کاریب سو سال پہلے لہور جو کہ ماجورٹی مسلمان شہر تھا مسلمانوں کا شہر تھا وہاں پہ شہرہ خاندگی آپ کا معلوم ہے کتنی مسلمانوں میں تھی چھ سات فیصد اور یہ ایٹین فیفٹی سیونڈ کے بعد کا اثر ہے اس سے پہلے یا نوے فیصد مسلمان چاہے کچھ بھی ہو پڑھے لکھی ہوتے تھے تعلیم لیتے تھے مدرسوں میں پڑھتے تھے یہاں بھی جاتے تھے لیکن اب وہ صرف سات فیصد رہ گیا تھا برا حال تھا تو کچھ لوگوں نے مل کے ایک ادارہ بنایا جو حمایت اسلام اس نے کہا ہم چندائی کٹھا کرتے ہیں سکول کالیج بنائیں گے تو لوگوں سے کہا کہ پیسے دو مسلمانوں کو کہا ان کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کو پھر مٹھی بر آٹا اور مٹھی بر چاول لیتے تھے ان سے اس سے سارے اسلامی سکول اسلامیہ کالیج بنائیں اور میں اس لئے بتا رہا ہوں میرے دادا کے بڑے بھائی پینتیس سال انجمن کے پریزنٹ رہے بڑے کانٹریبوشن تھی ان کی لیکن یہ حال تھا مسلمانوں کا تعلیم تھی ہی نہیں 47 میں راولپنڈی میں ہم بات کرتے ہیں ایڈیوکیشن کی آپ کا پتہ مسلمانوں کی کیا پیشے تھے دو پیشے تھے مجورٹی کے کوچوان ٹانگا چلاو یا چوکیدار اور کسی کام کے قابل نہیں تھے لیکن شوکر اس کے پیچھے بھی تو ایک وجہ تھی نا کہ جب انگریز نے کہا کہ آؤ جدید تعلیم سے مستفید ہو تو یہاں مولویوں نے کہا کہ یہ تو کفر ہے ہمیں انگریزی لانت بھیجنی ہمیں سائنس کی ضرورت نہیں ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ کافی ہے اور اسی لیے شرعہ خاندگی اتنی کم تھی اسی لیے آپ کو کوئی مسلمان سائنسدان مفقر نظر ہی نہیں آتا 1857 سے لے کے آگے تا بلکل بلکل بہت شکریہ شوکر آج کی گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ کہ سب سے زیادہ ضروری پڑھے لکھے لوگ حقیقت میں پڑھے لکھے وہ جو زی شعور ہیں وہ جو اپنا کام جانتے ہیں وہ جو اچھے ٹیچر ہیں اچھے پروفیسر ہیں وہی ایک یونیورسٹی اصل معنیوں میں بنا سکتے ہیں ویسے تو آپ کہیں امارت کھڑی کر سکتے ہیں اس کی اوپر آپ یونیورسٹی کا لیبل لگا سکتے ہیں مگر وہ یونیورسٹی نہیں ہوتی یہ وہ دھوکہ ہے جو ہم سے اس وقت بھی کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس دھوکے کو پہچاننا ہے ہمیں کہنا ہے کہ یہ نامنظور ہے ہمیں ہمیں اصل یونیورسٹیاں چاہیئے یونیورسٹی